بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا کر کھائیں گے یہ سلسلہ جلتا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو تصویریں میں ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کئی ایک علاقوں کے اندر راجوری پونچ منڈی بائیلا یا پھر اسی طریقے سے آپ جمہوں کی طرف چلائیں سانبہ کٹھوہ اتنپور ریاسی رامبنڈوڈا کشتوار ہر ایک جگہ سے خراب موسم کے بھی جنجن ایریاز کے اندر تھوڑی بہت بھی چالہ باری ہوئی ہے یا بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا نمبر ون نمبر ٹو اس کا اثر کیا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایریاز کے اندر گرمی پچھلے گنوں کافی زیادہ پڑ رہی تھی تو اس کا اثر جو ہے کافی زیادہ دیکھا جا رہا تھا اس کو کم ہوتے ہوئے ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ضرور دیکھا کیونکہ کہیں صفر اشاریہ پانچ کہیں پر 3 اشاریہ 6 کہیں پر 6 اشاریہ 7 ملی میٹر بارشیں ہوئی ہیں اور کہیں پر صفر اشاریہ 3 کے آس پاس لیکن اس بارش نے اتنا نقصان شاید نہ پہنچایا گرمی سے راحت دی تھی خوش ہی ضرور نظرات تھی لیکن کسانوں کے چہرے اتنے مایوس نظر آئیں گے بارش کے بعد اچانک سے بعد دوپہر جو چالہ باری ہوئی تباہ کن چالہ باری اگر اس کو کہیں یا کہہ رنگیز چالہ باری کہیں تو شاید تب بھی گلت نہیں ہوگا آج جو بحکمہ موسمیات کے جو ذمہ داران ہیں مختار صاحبہ انسٹرین اگر میں ان سے تھوڑ دیر پہلے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کنفرم کیا ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ مزید بارشیں مختلف علاقوں کے اندر ہو سکتی اس کا امکان ہے اور جو اوفیشل اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ بھی پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں کیونکہ جنجن ایریاز کے اندر نقصان کی اطلاع تھی وہاں پر دوبارہ سے بالش ہو جائے ایسا نہیں کہ ایک بار ہوئی ختم ہو گئی اب بہت سارے ایریاز کے اندر اس کا فرق دیکھا جا سکے گا اوڑی بونیار اور دیگر کئی علاقوں میں اور جو تصویریں میں بتا رہا ہوں پی پنچال کی بھی ساتھ ساتھ منڈی پونچھ اور آس پاس کے علاقوں میں اور صبح صبح فون کالز ہمیں ہمارے پروگرامز کے ذریعے موصول ہیں جس میں پتا چلا کہ دھان کی پنیری میوہ باغات اور باقی جو فصلیں تھی ان کو بھی شدید نقصان پہنچا اور سالہ باری صرف دس سے پندرہ منٹ ہوئی لیکن آپ جانتے ہیں کہ کہہ رنگیج سالہ باری ہمالیان ریجن کے اندر ہونا اور وہ بھی آج کے موسم میں جب بیچ میں اتار چڑھا موسم میں کبھی ٹھیک تو کبھی خراب دیکھا تھا یہ سلسلہ اس کے بیچ میں ہوتا تو اس کا اثر کتنا ہوگا آئیدہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارشیوں ہوں گی محکمہ موسمیات نے کلیئر کر دیا اور ہماری بات بھی جو مختار صاحب سے ہوئی جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے محکمہ موسمیات اس کے علاوہ جم موسنگ ناشنل آئی وے پر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ٹرائفک جام یہاں پر پریشانی کا سبب بنا ہے بڑی مصیبت ہے بچے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں سکول جانے کے بجائے دفتروں تک بڑی لیٹ پہنچ رہے ہیں جو ملازمی نکلے تھے مسافر دن بھر کی کتاروں میں کھڑے ہیں اور بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں ایسے حالات ہیں تو یہ ساری تصویریں میں ناشنل آئی وے کی بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ناشنل آئی وے پر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں ایسی حالات ابھی صورتحال بنے ہیں تو اس بات سے بھی خراب موسم کا یا سالہ باری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برف کی طرح سفید جو چادر ہے یا پرت ہے وہ زمین کے اوپر بچیوی دیکھی گئی لیکن تباہ بہت سارے علاقوں کے اندر اور اس کا نقصان کچھ ایک علاقوں میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ زیادہ کچھ میں کم لیکن خدشہ اور بھی ہے فصلے متاثر ہونے اور کئی لوگ ویڈیوز بناتے ہوئے رو پڑے جو ہم تک ویڈیوز پہنچی میں ساری ویڈیوز نہیں چلا سکتا اتنی تکلیف پہنچانے والی ہیں لیکن چند ویڈیوز چاہے وہ ہائی ویز کی ہو خراب موسم کی ہو سالہ باری کی ہو بھارشوں کی ہو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کاشکار ہیں سپری فیلحال اپنے باغات کو نہ کریں جنجن ایریاز کے اندر دوائی کا چھڑکا وہ آپ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا بچیں کیونکہ وہ اس نے دھل جانا ہے چوہ بیس کھنٹو میں مزید بارشیں ہوں گی تو وہاں پر آپ کو پھر پریشانی لوس ہوگا ان فارم آف فیننشل ٹرمز تو اچھا کرنے کی چکر میں آپ خراب نہ کریں تو یہ ساری موسمیاتی صورتحال ہے جی ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ مزید بارشیں آئندہ چوہ بیس کھنٹو میں ہو سکتی ہے کچھ ایک علاقہ میں گرمی سے راحت لیکن کچھ ایک علاقہ میں وبالی جان یہ خراب موسم بن گیا بہت بہت شکریہ آپ سبھی